میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ہے ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں میری گواہی جو دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نزبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پا وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ اور عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ میرے باپ نے ہی مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا اس کا یقین نہیں کرتے تم کتابیں مقدس میں ڈھونٹے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمیوں کی عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کے محبت نہیں ہے میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لاسکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کے یقین کرتے ہو تو میرا بھی یقین کرتے ہیں اس لئے اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کر ہوگے